ہمیں یہ فہر ہے کہ قادیانی مجھے گالیاں دیتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دشمن مجھے گالیاں دیتے ہیں اور مجھے اس بات کے اوپر فہر ہے کہ سیکولیزم، الہاد اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی عورتیں اور ان کے گماشتے اور ان کے یار مجھے گالیاں دیتے ہیں لیکن حضرات اگرامی قدر ان گالیوں کے اندر جب اہلِ حدیث کے اپنے فرزند بھی شامل ہو جاتے ہیں تو ہمارا شر سرم کے ساتھ چک جاتا ہے کل ہی ہمیں گالیاں دی گئیں کس شرم کے اندر گالیاں دی گئیں حضرات اگرامی قدر میں سلمان آدم بھائی کے توسط سے اس شخص کو جس کی دوبان بے لگام ہو چکی ہے علماء کرام کے بارے میں محدثین کرام کے بارے میں نولنار شادلت اصری کے بارے میں علامہ غلام مصطفیٰ زہیر کے بارے میں حانوادہ علامہ زہیر کے بارے میں مولانا مین اللہ پشاوری کے بارے میں علامہ اہلِ سنت کے بارے میں میں اس کو یہ پیغام دے دانا چاہتا ہوں تو لاکھ اہلِ حدیث کو حضرتِ علی اور اہلِ بیعت کا گستاغ ثابت کرنے کی کوشش کر لیکن جب تک ہم زندہ ہیں چوکٹے مصطفیٰ کی غلامی کا حق بھی ادا کرتے رہیں گے شانِ علی کو بھی بیان کرتے رہیں گے شانِ حسنہ حسین کو بھی بیان کرتے رہیں گے اور تیرے جھوٹے پرا بگنڈے کا طور کرتے رہیں گے حضراتِ کرامی قدر یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے منادرے کرنے تھے مرزائیوں کے ساتھ ہم نے منادرے کرنے تھے اللہ تبارک و تعالی کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ہم نے منادرے کرنے تھے ابو بکر و عمر و عثمان کے مخالفین کے ساتھ لیکن تُو نے اپنی ہی جماعت کے اوپر حملہ کر دیا تُو نے اپنے ہی مسئلت کو چھیدنا اور کھودنا شروع کر دیا اس لقت کو یاد کر جس لقت تیرے اوپر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کا جھوٹا الزام لگا لوگ تجھے صدیق کی بجائے زندیق کہہ رہے تھے تجھے تسکیہ کا سیٹیفکیٹ دیا تو الحمدللہ مجھ گناہ گھار نے دیا تھا حضراتِ قرآنی قدر آج بھی ہم ان کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں اور بڑے پیار کے ساتھ اور بڑے تمکنت اور بکار کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں اپنے روح کو بدلو علماء کو گالیاں دینے کی بجائے اپنے مسئلت کو گستہ اہلِ بیعت ثابت کرنے کی بجائے اپنے مسئلت کے لوگوں کے اوپر چڑھائی کرنے کی بجائے اپنا روح جو ہے کفر کے علاو کرو نفاق کے علاو کرو زندگیت کے علاو کرو اگر تم نے اپنے روح کا نہ بدلو تو بڑے کر آگے پاس پاس کر دیا جائے گا نارہ تکبیر ابتسام بھائی قدم بڑھاو ابتسام بھائی قدم بڑھاو اللہ مات تیرے جانی سار 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 حضرات اگرامی قدر اللہ تبارک و تعالی کے فرل و کرم سے ہم اپنوں کے ساتھ تکرانے والے نہیں لیکن اللہ تعالی کے فرل و کرم سے آستین کے سامپوں کا برپور طریقے سے مقابلہ کرنے والے ہیں حضرات اگرامی قدر ہم اپنے اس باپنوں کے ساتھ تکرانے والے نہیں لیکن کالی بھیڑوں کا محاسبہ برپور طریقے سے کرنے والے ہیں حضرات اگرامی قدر میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں حیبر سے لے کر کراچی تک اور کراچی سے لے کر لاہور تک اور لاہور سے لے کر سیالکورٹ تک جتنے بھی علماء اعلی عدیث ہیں وہ صدیب کے بھی بہوادار ہیں فاروق کے بھی بہوادار ہیں عثمان کے بھی بہوادار ہیں علی المرتضاء کے بھی بہوادار ہیں حسنو حسین کے بھی بہوادار ہیں سیدنا معابیہ کے بہوادار ہیں جب تک ہم زندہ ہیں حضور کی عطم نبوت اور آپ کی ناموش کا دفاع کرتے رہیں گے اور حضرات اگرام کی عظمت کا پھورے رالے راتے رہیں گے حضرات اگرامی قدر مجھے یہ بات حضرات اگرامی قدر ہمارا روح حضرات اگرامی قدر اور یہ بات کہتے ہیں ہم کہاں شوپے ہوئے ہیں؟ حضرات اگرامی قدر ہم اس وقت نہیں چھپے جب میری تصویروں کے پر ہنجروں کو لگایا گیا اور میرے گلے کے اندر پھانسی کے پھندوں کو لڑکا کر فیس لوک و ٹویٹر کے پر نشر کیا گیا حضرات اگرامی قدر پورے ملک میں میرے لاپ جلسے جلوسوں کا ہی نکات کیا گیا مجھے قتل کی دھنکیاں دی گئیں میرے لاپ بقیدہ طور کے پر قتل کی پلاننگوں کو مکمل کیا گیا حضرات اگرامی قدر بھائی سلمان آدم گواہ ہیں میں نے راوی روٹ کے اندر بیٹھ کے کہا تھا میں شیر ہوں جو گھرشتہ ہوں میدان میں اور بلی نہیں جو کچھار میں کرتی ہے میں ہوں میں ہوں شیر کی لکار ہے 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 حضرات اگرامی قدر اور راجہ آپ کو یہ بات بھی بتلا در چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور کی محبت کے اندر گھالیاں کھا کر بدتنے والے نہیں ہیں اگر تو سمجھتا ہے یا کوئی اور یہ بات سمجھتا ہے کہ ہم تم سے گترا جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بات بتلا دنا چاہتا ہوں ہم جس راہ سے گدریں گے تم خودی وہاں سے بھاگ جاؤ گے انشاءاللہ حضرات اگرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات مقالمے کی ہو یا بات کلم کی کاٹ کی ہو یا بات گریبان کے پر ہاتھ کو ڈالنے کی ہو یا بات جسمانی کور پر تکرانے کی ہو یا بات نوجوانوں کو کھڑا کرنے کی ہو یا بات نفعہ اسلام کی ہو یا بات اکامت دین کی ہو یا بات حکم نبوت کی ہو یا بات نمو سے رسالت کی ہو انشاءاللہ ہم نوجوانوں کو جگا کے چھوڑیں گے اور مسلک کے گداروں کو دبا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ حضراتِ قرآمی کا مسلک کے غدار اور آنستین کے سامپوں کو انشاءاللہ دبانے کے لئے تیار ہو انشاءاللہ حضراتِ قرآمی قدر کے آپ کتاب و سنت کے عملداری کے لئے میدان عمل میں آنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ کیا کتاب و سنت کا بھورے رالے رالے کے لئے تیار ہیں اچھ کے ہو اچھ کے اچھ کے اچھ کے حضراتِ قرآمی قدر کے آپ مصمت کے قطاروں کو تکا دینے کے لئے پیار انشاء اللہ ہم کا محاسبہ کرنے کے لئے پیار انشاء اللہ ہمیں چھپنے کا امدانہ دینے والوں اللہ کے فت و برم سے سینے کے پر دولیاں کھانے والے ہیں اور جیلوں کے اندر جانے والے ہیں ہاتھ و مدقری کو اٹھاپنے والے ہیں پیروں میں پیڑیوں کو اٹھاپنے والے ہیں تیریلی اندی شکریل کے قبر آبارات کے سواب کے قبر باطل کو لکارنے والے ہیں اور تم کیا ہو چوہے کی طرح تنل بنادی زمین کو خدر رہے ہو اور مدان سے دینیاں کے لئے جھوٹا بڑا پکڑا کر رہے ہو انشاء اللہ اسلام کا بول بالا ہو کے رہے گا نظام مصطفیٰ کا پھریرہ لرا کے رہے گا اور آسین کے ساکھوں پہ انشاء اللہ یہاں سے ایک بھگایا جائے گا اور انشاء اللہ اسلام کا پرچم لہرائے گا وآلہم دعوانا الحمدللہ